بسم اللہ الرحمن الرحیم سپورٹ کے لئے پیٹریون کی لنکز ضرور چک کریں جزاک اللہ اقبا بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون پیش لفظ افریقہ میں رومنوں کے لشکر میں گو رومنوں کے علاوہ وحشیہن خونخوار گلل رحم ناشا نازگاث اور خون آشام ویندال شامل تھی لیکن اقبا بن نافع نے ان ساری قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا افریقہ کو فتح کرنی اور ہر مقالف قوت کو پسپا کرنے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ اگر سمندر نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری کونے تک تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا اقبا بن نافع کے اسی جملے پر علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت رہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ناول اقبا بن نافع جہاں آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا وہاں یقینی طور پر یہ پڑھنے والوں کی معلومات میں اضافہ بھی کرے گا اسلم راہی ایم اے چاندنی میں نہائی رات اپنے آخری لمحوں میں تھی دشت افریقہ کی وہ شہرہ جو الجیم شہر سے نکل کر قیروان اور سیلینہ ہوتی ہوئی تلسمان کی طرف جاتی تھی بلکل اداس اور ویران پڑی ہوئی تھی رات کے اس وقت جبکہ سہرہ کے اندر چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی شہرہ پر نہ کوئی سوار تھا نہ کوئی تجارتی کاروان ایسے میں اچانک شہرہ پر تلسم زادوں کو لطیف روحانی سکون اور دل کے گہرائیوں کو بصیرت سے گلہائی چمن کی خوشبو بھر دینے والی ایک آواز سنائی دے رہی تھی کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ یوں تھا آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید تم اس سے سبق لو پس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور نہ بناو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا رکا اس کے بعد اس کی آواز کچھ اس طرح بلند ہو کر سنائی دی جیسے تلاوت کی وہ آواز وقت کے پل پل رگ رگ میں کوہ و دمن کے کنکر سہرہ کے ذرے ذرے میں لاہوتی لذتوں کو بے کرانی اور صحبت کے اثرار و اجائب اور تلسماتی رد عمل کی کرشمہ سازیاں بھر دے گی تلاوت کی آواز پھر سنائی دی یوں ہی ہوتا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ظاہر ہے یا مجنوم کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھودہ کر لیا ہے نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو تم پر کوئی ملامت نہیں یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا پھر رکا اس کے بعد اس کی آواز میں کچھ اس طرح دھیما پن آیا تھا جیسے زندگی کی جستجو وقت کی ناعاشنا تشنگی میں انجوم و سریا شبنم اور فطرت ساحل اور موجوں کی اثرارامیز سرگوشیاں سنائی دی ہوں اس نے پھر تلاوت کی تھی البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے تلاوت کرنے والا پھر رکا کچھ دیر فضاؤں کے اندر خاموشی رہی اس کے بعد تلاوت کرنے والے کی آواز رگ رگ میں چپ کر دلوں میں امرید بھرتی صداقت اوہام کی زنجیریں توڑتی تلاوت کی وہ آواز زمیر کو انوک نغمہ اور نور ذہن کو راستی کی کرنوں سے بھرتے ہوئے نفس کے شفاف آئینے پر دل بستگی کے نقوش ثبت کرنے لگی تھی اس نے پھر تلاوت کی تھی میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کچھ کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبردست ہے پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہی تھوڑی ہی دیر بعد الجیم سے قیروان وہاں سے مقتار اور سیلینا اور تلسمان جاتی ہوئی اس شہرہ پر ایک شتر سوار نمدار ہوا چاندنی رات میں وہ شتر سوار ایک حیولے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور سہراؤں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت بھی اسی نے کی تھی تلاوت ختم کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا اور چاروں طرف فضاؤں کے اندر ایک کاٹ کھانے والی خاموشی نے گھر کر لیا تھا اب اس نے اونٹ کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اس کی رفتار پہلے سے تیز کر دی تھی الجیم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ جب کافی آگے بڑھ گیا تب مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے شتر کو رک دیا تھا اس لیے کہ سورج تلو ہونے والا تھا اونٹ کو روکنے کے بعد گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ نیچے اترا اونٹ کی نکیل اونٹ کے گھڑنوں پر مارتے ہوئے ساتھی ہش ہش کی آواز نکالتے ہوئے اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اونٹ کا گھڑنا باندیا اس کے بعد اس نے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بندی ہوئی چھاگل سے وضوح کیا ایک بار پھر غور سے مشرق کی طرف دیکھا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا کچھ سوچتے ہوئے وہ قبلہ رخ ہوا فضاؤں کے اندر دل محلنے والے انداز میں اس نے پہلے آزان دی پھر وہ فجر کی نماز ادا کرنے لگا تھا کچھ دیر وہ جوان ریت پر بیٹھ کر دعا مانگتا رہا اتنی دیر تک رات اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی وہ سوار اٹھ کھڑا ہوا اونٹ کا گھٹنا کھول کر اسے بھی اٹھایا اتنی دیر تک مشرق سے سورج تلو ہو رہا تھا اب سوار پہلے کی طرح اسی شہرہ پر سفر کر رہا تھا حتیٰ کہ سورج کافی چڑھایا تھا اور سہرہ کے اندر گرمی اپنی اروج پر آ گئی تھی سورج بلند ہوتا ہوا نصف نہار کی طرف آ رہا تھا اور سہرہ کے اندر اٹھتی گرمی کی لہریں لبے سوختہ کی داستانی اور گربخیزی کی سیج سجانے لگی تھی اس صورتحال میں اس شتر سوار نے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی کوئی بستی تھی نہ کوئی قزبہ شہرہ بلکل ویران تھی سوار کے چہرے پر اس لمحے ہلکا سا تبسن نمدار ہوا اس کے بعد اس نے بڑے کربخیز انداز میں حدی گانا شروع کر دیا حدی کی آواز سن کر اس کا اونٹ چند لمحے بلبلاتا رہا پھر بھی پھر گیا اور آپ ہی آپ حدی کی آواز سن کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی اب اس کا اونٹ سہراؤں کے ذروں کو اپنے گدیدار پاؤں تلے رونتا ہوا بڑی تیزی سے اس شہراف پر بھاگ رہا تھا کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد سوار نے اونٹ کی رفتار کم کر دی اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسن بھی نمدار ہوا تھا اس لیے کہ اسے اپنے سامنے ایک نقلستان دکھائی دیا تھا ساتھی اس نقلستان سے اسے زہر کی آزان بھی سنائی دی تھی شتر سوار کچھ دیر تک اونٹ کی گردن تھپ تھپاتا رہا تھا اونٹ درمیانی رفتار سے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نقلستان میں داخل ہوا نقلستان سے باہر کھجور کے تنوں اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک مسجد تھی جس میں نماز شروع ہونے والی تھی شتر سوار وہاں جا کر رکا اونٹ کو بٹھایا اونٹ کا گھٹنا باندھ کر وضو کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دوبارہ اونٹ کے پاس آیا اپنے اونٹ کو اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا جو اپنے چہرے سے بربری لگتا تھا شتر سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا نام نعیم بن حماد ہے بربر ہوں اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ مسافر ہیں کیا میں آپ کی منزل جان سکتا ہوں شتر سوار نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے اپنا نام نعیم بن حماد بتایا تھا اس نے پرجوش مسافحہ کیا پھر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا میرے عزیز بھائی میں ابو عبیداللہ وردان ہوں قیروان کا رخ کروں گا وہاں اس وقت جو مسلمانوں کے لشکر کے سالار زہیر بن قیس ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان تک یہ بیغام پہنچاؤں گا کہ انقریب اقبہ بن نافع رست اور قمک کے ساتھ اس سرزمینوں میں داخل ہوں گے اور نئے سرے سے دشمن کے خلاف یلغار کریں گے ابو عبیداللہ کے یہ الفاظ سن کر نائم بن حماد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا خدا کی قسم آپ نے ہمیں وہ خبر دی ہے جس کا یہاں کے لوگوں کو ایک مدت سے انتظار تھا سن میرے بھائی میں مسلمانوں کے لشکر کا ایک چھوٹا سا سالار ہوں اس سے پہلے جب اخبہ بن نافع ان سرزمینوں کی طرف آئی تھی تو میں نے ان کے ماتحت کام کیا تھا پر افسوس انہیں واپس بلوا لیا گیا اب جو پھر وہ ان سرزمینوں کی طرف آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند خدوس کی رحمت ایک بار پھر ان سرزمینوں میں حرکت میں آئے گی اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نہ صرف بحال ہوگا بلکہ نئے علاقے رومنوں، ہنوں، وندالوں اور وحشی گوت قوم سے واپس لے لیے جائیں گے اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی ان دونوں کے گیر جمع ہو گئے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعیم بن حماد نے انہیں اخبہ بن نافع کے آنے کی خبر دی تو اس پر نقلستان کے اندر کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے سب شور کرنے لگے تھے اخبہ بن نافع آ رہے ہیں اخبہ بن نافع آ رہے ہیں پورا نقلستان ان آوازوں سے گونج اٹھا تھا اور یہ آوازیں سن کر جہاں نعیم بن حماد مسکرا رہا تھا وہاں ابو عبیداللہ کے چہرے پر بھی مسکرا ہٹ تھی پھر نعیم بن حماد ابو عبیداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز اور محترم بھائی میں جانتا ہوں آپ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ایک رات ہمارے پاس قیام کریں قیروان اب یہاں سے بالکل نزدیک ہی ہے میں نے بھی کل واپس لشکر میں جانا ہی دونوں اکھٹے قیروان جائیں گے اس پر ابو عبیداللہ بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائی میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ زہیر بن قیز تک وقت ضائع کیے بغیر پہنچانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں نے یہیں قیام کرنا ہے اور لشکر میں شامل ہوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک لمبا سفر تائے کر کے آیا ہوں پر میں تھوڑی سی دیر یہاں سستاؤں گا اتنی دیر تک میرا اونٹ بھی آرام کر لے گا اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گا جواب میں نعیم بن حماد مسکر آیا اور کہنے لگا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ آج ہی قیروان کی طرف روانہ ہوں گا اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے نعیم نے کچھ جوانوں کو بلوایا اور ان کے کان میں خسر پسر کی جسے سن کر سب سے پہلے ایک نوجوان حرکت میں آیا ابو عبیداللہ کے اونٹ کا بندہ ہوا گھٹنا کھولا اونٹ کو اس نے اٹھایا اور نخلستان کے کوئیں کی طرف لے گیا جس پر ایک اونٹ جھتا ہوا تھا اور تھنڈا شفاف پانی نخلستان کے کھیتوں کو سائراب کر رہا تھا پختہ انٹوں کا جو حوز بنا ہوا تھا جس میں پانی بھرنے کے بعد کھیتوں کی طرف جاتا تھا وہاں اس نے اونٹ کو کھڑا کیا اونٹ نے پیٹ بھر کر پانی پیا اس کے بعد اس نوجوان نے اس اونٹ کو ایک خجور تلے بان دیا اتنی دیر تک کچھ نوجوان حرکت میں آئے اور انہوں نے اونٹ کے آگے تربوس کے چھلکوں کا ڈھیر لگا دیا اور اونٹ بڑی رغبت سے انہیں کھاتے ہوئے پیٹ بھرنے لگا آئین اسے وقت ایک نوجوان تقریباً بھاگتا ہوا اس جگہ آیا جہاں نعیم بن حماد اور ابو عبیداللہ کھڑے تھی پھر نعیم بن حماد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ نوجوان کہنے لگا آپ مہمان کو لے کر آئیں نعیم بن حماد نے ابو عبیداللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے بھائی میرے ساتھ آئیے ابو عبیداللہ چپ چپ نعیم کے ساتھ ہو لیا دونوں خجوروں کے ایک جھونٹ کے پاس آئے جہاں کچھ نوجوانوں نے خجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھا دی تھی اور ان پر کچھ تقیئے رکھ دیئے تھی جوتے اتار کر نعیم بن حماد اور ابو عبیداللہ وہاں بیٹھ گئے اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نقلستان کی کچھ لٹکیاں بڑے صاف سترے اور خوبصورت قرابے لیے وہاں آئیں جو تربوس کے رس سے بھرے ہوئے تھی پیالہ بھرتے ہوئے انہوں نے پہلے ابو عبیداللہ کو تربوس کا رس پلایا اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی جی بھر کر پیا لڑکیاں واپس چلی گئیں تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹیں اور کھانے کے برطن لاکر چٹائی پر رکھ جئے تھی ابو عبیداللہ ان لڑکیوں کی یہ سرات اور مہمان نوازی دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہو رہا تھا نعیم بن حماد کے کہنے پر اس نے کھانا کھانا شروع کیا نعیم بن حماد اور کچھ دوسرے لوگ بھی کھانے میں شامل ہو گئی تھی جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لڑکیاں برطن اٹھا کر لے گئیں پھر نعیم بن حماد ابو عبیداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ تھکے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر کچھ دیر سستا لیں اتنی دیر تک آپ کا اونٹ بھی پیٹ بھر کر تازہ دم ہو جائے گا پھر ہم غیروان کی طرف روانہ ہوں گے نعیم بن حماد جب خاموش ہوا تب ابو عبیداللہ بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی میں قیل اللہ کرنے کا عادی نہیں ہوں میں ان علاقوں کی طرف پہلی بار آیا ہوں کیا آپ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ نہیں کریں گے کہ یہاں مسلمانوں کو کن قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا ابو عبیداللہ کے اس سوال پر نعیم بن حماد نے کچھ سوچا ہنٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا میرے عزیز یہاں بہت سی قوتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو ٹکرانا ہوگا اور انہیں زیر کر کے ان علاقوں میں اسلام کی خدمت کرنا ہوگی مسلمانوں نے اقبا بن نافع کی سرکردگی میں جو پہلے علاقے فتح کیے تھی ان میں سے بہت سے پھر واپس جا چکے ہیں اور دوبارہ ان علاقوں کو اپنی گرفت میں کرنا ہوگا یہاں افریقہ کی سرزمین میں اس وقت کئی قوتیں ہیں سب سے بڑی قوت رومن ہیں رومیوں کا شہنشاہ ان دنوں قسطن تین چاہر روم ہیں اس کی طرف سے یہاں جو رومن حکمران ہیں اس کا نام گریگوری ہے اس سے پہلے بھی گریگوری کے خلاف اقبا بن نافع حرکت میں آتا رہا ہے گریگوری کے تحت نہ صرف رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے بلکہ رومنوں کے یہاں تین بڑے سالار ہیں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں ایک کا نام لیو دوسرے کا نام ہرکولیز اور تیسرے کا نام آسارین ہے رومیوں کے علاوہ یہاں گال وندال اور ہن قوم کے لوگ بھی آباد ہیں وندال تو پہلے ان علاقوں میں حکمران رہے ہیں یہاں تک کہ رومنوں نے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں یہاں کی حکومت سے محروم کر دیا وندال ایک وحشی قوم ہے اور یہاں ان کی خاصی تیداد ہے ان کا ایک خاصا بڑا لشکر ہے جو رومنوں کے حق میں مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے یہاں وندال لوگوں کا جو حاکم ہے اس کا نام نکولیس ہے اور اس کا نائب اور سالار ایک شخص کریوس ہے جہاں تک گال قوم کا تعلق ہے تو یہ بھی بڑی وحشی قوم ہے فرانس میں آباد ہے وندال کی طرح ان کا بھی ایک بندرگاہ پر قبضہ ہے وہاں ان کی خاصی بڑی تیداد ہے ان کے حاکم کا نام نورسس ہے اور اس کے تحت جو سالار ہے اس کا نام لائڈیوس ہے ان کے علاوہ ہن قوم کے افراد بھی برسوں سے یہاں آباد ہیں اور وہ وندال کے ساتھ رہتے رہے ہیں ان کا بھی ایک بندرگاہ پر قبضہ ہے ان کے بڑے سردار کا نام برداس اور اس کے نائب کا نام پرسیوس ہے یہاں تک کہنے کے بعد نائیم بن حماد رکا اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری پھر کہنے لگا میرے عزیز بھائی رومن، گال، وندال، ہن ان چار قوتوں کے علاوہ کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف حرقت میں ہیں پہلی قوت زاب کی غیر مسلم سلطنت ہے جن کا مرکزی شہر ازنا ہے دوسرا غمارہ شہر کا عیسائی حکمران ہے جس کا نام بلیان ہے تیسری تنجا کی حکومت ہے چوتھی اور بڑی قوت غیر مسلم بربروں کا حکمران برانش ہے پانچویں قوت خفصنا کے علاقوں کا حکمران ایلکسس ہے چھٹی اور ان سے بڑی قوت یہاں کے پارسی اور مجوسی ہیں جن کے پاس اس وقت سویس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون شہر ہیں اور ان کی بڑی طاقت اور قوت ہے یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد جبرکا تب ابو بیداللہ پریشانی اور کسی قدر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا سامنا صرف رومنوں سے ہے لیکن آپ نے تو دیگر بہت سی قوتیں بھی گنوا دی ہیں جن سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہی قیروان پہنچ کر جب مجھے فرصت ملی تو میرے عزیز بھائی میں ان ساری قوتوں سے متعلق آپ سے تفصیل ضرور حاصل کرلوں گا اس طرح نہ صرف میرے علمیں اضافہ ہوگا بلکہ لشکر میں کام کرتے ہی بھی مجھے ان قوتوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے ابو بیداللہ کی اس گفتگو سے نعیم بن حماد نے اتفاق کیا نعیم بن حماد کے کہنے پر ابو بیداللہ اس نخلستان میں کس دیر سستاتا رہا اتنی دیر تک اس کا انت سستانے کے علاوہ پیٹ بھی بھر چکا تھا لہذا اثر کی نماز کے بعد نعیم بن حماد اور ابو بیداللہ دونوں نے اس نخلستان سے کوچھ کیا اور قیروان کا رخ کیا تھا جہاں تک قیروان شہر کا تعلق ہے تو اسے اقبا بن نعفی نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اور پھر اسے واپس بلالیا گیا تھا اور اب دوبارہ وہی اقبا بن نعفی افریقہ کا رخ کیے ہوئے تھا قیروان شہر افریقہ میں رومیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے 112 مل جنوب میں اور سوسا کی بندرگاہ سے 40 مل مغرب میں واقعی قرطاجنہ کی جگہ آج کل تھیونس شہر واقعی سوسا سے ایک شہرہ قیروان کی طرف جاتی ہے دراصل قیروان دو شہروں پر مشتمل ہے ایک تو خاص شہر جس کے گرد انٹوں کی گنگرہ دار فصیل ہے دوسرے شہر کی بیرونی بستی جو شمال اور شمال مغرب میں پھیلی ہوئی ہے یہاں کی اقتصادیات کا انحسار گھریلیو سنت پر ہے قالین سازی زین سازی اور جفت سازی یہاں کی مشہور سنتیں ہیں گزشتہ زمانے میں قیروان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ کچھ مذہبی امارتوں کی وجہ سے بھی تھی اور وہ مذہبی امارتیں اب بھی موجود ہیں ان مذہبی امارتوں میں سب سے اہم سیدی اخبہ کی جامع مسجد ہے جو شمالی افریقہ کی عظیم ترین امارتوں میں شمار کی جاتی ہے اور جس کی بنیاد قیروان شہر کی بنیاد کے ساتھ رکھی گئی تھی دوسری قابل ذکر امارت اس شہر میں مسجد سیدی صاحب ہے جو تاریخی اعتبار سے پہلی صدی ہجری کی ہے اس کی دوبارہ تعمیر اور توسی سولویں صدی عیسوی میں ہوئی ہے ایک اور امارت جامع سلاسہ ابواب ہے یہ تین دروازوں کی ایک مسجد ہے اور یہ بھی بہت ابتدائی دور کی ہے چوتھی اہم امارت جامع عمر و عبادہ ہے یہ اٹھارہ سو اکہتر عیسوی میں تیار ہوئی قیروان کی بنیاد عرب فتوحات کے زمانے میں رکھی گئی پچاس ہجری میں اقباب نعفی جب پہلی بار افریقہ کی طرف آئے تب انہوں نے ان کی بنیاد رکھی تھی اور اس شہر کو انہوں نے اپنی لشکریوں کا رسط کا مرکز بنانے کے لیے تعمیر کیا تھا اس دور میں شہر کا محل وقوع ساحل سے دو روز کی مسافت پر تھا تاکہ مسلمانوں کو اس ساحلی شہروں پر قابض رومنوں وندالوں ہنوں اور گال کے حملوں سے محفوظ رکھا جائی اقباب نعفی نے شہر کو آباد کرتے وقت سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اپنی رہائشگاہ کا بندبست کیا اپنے لشکریوں کے مکانات اور کمرے بھی تعمیر کروائی اس کے بعد اس نے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کروائی جس کی لمبائی اس دور میں دو ہزار سات سو پچاس گز تھی قیروان اس وقت اسلامی افریقہ کا دار الحکومت اور عرب عاملوں کا صدر مقام رہا اس کی تعمیر سے ایک صدی سے زائد ارسامی بہت سے نشیب و فراز گزری اور بہت سے اقوام نے ان پر حملہ آور ہو کر اسے کبھی تاراج کیا کبھی دوبارہ اس کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا آئین اس وقت ابو عبیداللہ اور نعیم بن حماد دونوں قیروان شہر میں داخل ہوئے وہ شہر میں تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ مغرب کی آزان کی آواز سنائی دی تھی لہٰذا دونوں نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی تھی دونوں جب جامع اقبہ بن نافے کے قریب پہنچے تب نعیم بن حماد اچانک اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابو عبیداللہ پوچھ لیا میرے بھائی کیا ہوا اس پر نعیم بن حماد کہنے لگا ایک تو یہ بائیں جانب مسجد سید اقبہ بن نافے ہے یہاں مغرب کی نماز آدھا کریں گے دوسرا سامنے دیکھو سامنے آنے والوں میں جو آگے ہیں وہ یہاں مسلمانوں کے لشکر کے قائم مقام زہیر بن قیس ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے تین بڑے اور اہم سالار ہیں دائیں جانب محمد بن عوث انساری بائیں جانب حنس بن عبداللہ سنانی اور صالح بن حریم ہیں نعیم بن حماد کے اس انکشاف پر ابو عبداللہ فورن حرکت میں آیا کجاوے سے اٹھ کر وہ اونٹ کی گردن کی طرف آیا اونٹ کی گردن پر گرفت رکھتے ہوئے وہ نیچے اترا اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے آنے والے مسلمان سالار بھی قریب آگئی تھی ان کے پیچھے کچھ لشکری اور چھوٹے سالار بھی تھی نعیم بن حماد نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے زہیر بن قیس سے مصافحہ کیا پھر وہ دوسرے سالاروں سے مصافحہ کر رہا تھا زہیر بن قیس نے مسکراتے ہوئے پوچھا عزیزی نعیم کب آئی ہو نعیم بن حماد کہنے لگا امیر محترم میں ابھی ابھی قیروان میں داخل ہوا ہوں میرا ارادہ کل آنے کا تھا یہ جو صاحب میرے ساتھ اونٹ سے اترے ہیں ان کا نام ابو عبداللہ یہ ہمارے لئے اچھی خبر لے کر آئے ہیں اقبہ بن نافے چند دن تک یہاں پہنچنے والے ہیں ابو عبیداللہ یہی خبر لے کر آپ کے پاس آئے ہیں یہ خبر سن کر جہاں زہیر بن قیس مسکراتیا تھا وہاں محمد بن عوث انساری ہنس بن عبداللہ سنعانی اور صالح بن حریم بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی پھر وہ چاروں بڑے سالار آگے بڑھیں باری باری ابو عبیداللہ سے بغلگیر ہو کر ملے قبل اس کے کی ان چاروں میں سے کوئی ابو عبیداللہ کو مخاطب کرتا عبیداللہ خود ہی بول پڑا میرے معزز اور محترم سالاروں میں تم لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں امیر معاویہ اقبہ بن نافے کو افریقہ کی حالات دیکھتے ہوئے افریقہ کی طرف روانہ کرنا چاہتے تھی مگر موت نے انہیں محلت نہ دی اب یزید نے انہیں یہاں کا حاکم اور سالار علیہ بنا کر بھیجا ہی اور چند روز تک وہ رسد اور کمک کے ساتھ یہاں پہن جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد جب ابو عبیداللہ رکا تب زہر بن قیس کے بعد مسلمانوں کا بڑا سالار محمد بن عوض کہنے لگا میرے ساتھیوں باقی گفتگو بعد میں ہوگی نماز کا وقت ہو گیا ہی پہلے نماز ادا کرتے ہیں سب نے اس سے اتفاق کیا ابو عبیداللہ نے اپنے اونٹ کو وہیں بٹھا کر اس کا گھڑنا بان دیا تھا اور وہیں نائم بن حماد نے بھی اپنے گھوڑے کو بان دھا پھر سارے مسجد میں داخل ہو گئی مغرب کی نماز سب نے اکھٹے ادا کی پھر مسجد سے سب اکھٹے نکلے سب اس جگہ آ گئی جہاں زہر بن قیس محمد بن عوض انساری صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ کی رہائش گاہیں تھی سب نشستوں پر بیٹھ گئی رہائش معاملی اور سادہ تھی پھر زہر بن قیس نے ابو عبیداللہ کو مقاتب کر کے کہنا شروع کیا ابو عبیداللہ اس وقت نماز کا وقت تھا تم سے کھل کر گفتگو نہ ہو سکی سب سے پہلے ہم تمہیں ان سرزمینوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اقبا بن نافع کے آنے کی خبر دی ساتھی ہمیں یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ تم اب لشکر میں رہتے ہوئے دشمنوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگوں میں ہنسا لوگے میرے بھائی یہاں کی زندگی بڑی کٹھن ہے گھبرانا جانا اس موقع پر ابو عبیداللہ نے اپنے ہنٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا امیر آپ بے فکر رہیں یہاں لشکر میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی میرے متعلق کوئی شکایت نہیں ملے گی ابو عبیداللہ کے ان الفاظ پر زہیر بن قیس مسکرا دیا اس موقع پر دوسرا بڑا سالار محمد بن عوث انساری بول پڑا اور زہیر بن قیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا جیسا کہ ابو عبیداللہ نے کہا ہی اقبہ بن نافے کچھ روز تک یہاں پہنچ جائیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے الجیم شہر جائیں وہیں اقبہ بن نافے کا استقبال کریں اور وہیں سے انہیں اپنے ساتھ لے کر قیروان آئیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا علاقہ ان کا پہلے سے دیکھا بھالا ہی قیروان ہی نہیں بلکہ اردگرد کے سارے علاقے سے وہ پہلی مہموں کی وجہ سے خوب واقف اور آگاہ ہیں لیکن چونکہ انہیں ہمارا حاکم اور سالہ ریالہ مقرر کیا گیا ہی لہٰذا ہمیں ان کا استقبال الجیم ہی میں جا کر کرنا چاہیے محمد بن عوص جب خاموش ہوا تب زہیر بن قیز پھر بول پڑا ابن عوص میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے الجیم کا روح کریں گے وہاں قیام کر کے اقبہ بن نافے کا انتظار کریں گے وہیں اس کا استقبال کر کے اسے اپنے ساتھ ایک جشن اور جلوس کی صورت میں قیروان لائیں گی اقبہ بن نافے کے آنے سے مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ کرتاجنا میں رومیوں نے اپنی قوت میں خوب اضافہ کر دیا ہے لیکن اقبہ بن نافے عالم اسلام کا ایک ایسا سالار ہے جو ممکن کو ناممکن اور مشکل کو آسان بنانے کا ہنر جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کی کمانداری میں ہم افریقہ کی سرزمینوں میں اپنے سارے دشمنوں کو زیر کرتے ہوئے اپنا مقصود اور حدف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گی سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے زہیر بن قیس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر سب سے پہلے ابو عبیداللہ کی رہائش کا بندبست کیا گیا اس کے بعد زہیر بن قیس نے کھانا منگوایا سب مل کر کھانا کھا رہی تھی چھوٹی سی ایک کشتی قرطاجنہ کے ساحل پر آ کر لگی تھی اس کشتی میں دو ہی افراد سوار تھی کشتی کو کنارے کے ساتھ باندنے کے بعد دونوں کشتی سے اترے دونوں نصرانی لگتی تھی اس لیے کہ دونوں نے اپنے گلوں میں خاصی بڑی بڑی سلیبیں لٹکا رکھی تھی کشتی سے اترنے اور کشتی سے اتر کر آگے بڑھنے کی ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ ان علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہوں پھر وہ قرطاجنہ شہر میں داخل ہوئے اور اس قصر کے بڑے دروازے کے اندر گئے جس قصر میں رومنوں کا حکمران گریگری قیام کرتا تھا قصر کے محافظوں کے پاس آ کر دونوں رکھی پھر ان میں سے ایک محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیزوں محترم گریگری کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دو ہم قسطنطنیہ سے آئے ہیں اور ایک انتہائی ایک محافظ بھاگتا ہوا اندر گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور دونوں قصدوں کو اندر لے گیا تھا دونوں قصد اس کے کہنے پر ایک کمرے میں داخل ہوئی اندر گریگری اس کی بیوی کلاوڈیا اس کی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنچ اس کا بیٹا ایلڈ راک بٹھے ہوئے تھی سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان آنے والے قصدوں کا استقبال کیا پھر گریگری نے انہیں اپنے قریب بھی بٹھایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قصدوں تنیا سے آئی ہو کیا تم ہمارے لئے کوئی پیغام رکھتے ہو اس پر ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا محترم گریگری ہم آپ پر یہ انکشاف کریں کہ اپنے شہنشاہ قصدوں تین کا بیٹا جسٹینین اور اس کی بیٹی سینی کا دونوں بہن بھائی ایک بہری بیڑے کے ساتھ تھوڑی دیر تک خرطاج نہ پہنچیں گی بہری بیڑے میں جہاں ایک خاصا بڑا لشکر ہے وہاں آپ کے لئے رسط کا کافی سامان ہے ہم اس بہری بیڑے کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے لیکن شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین نے ہمیں آگے روانہ کیا تاکہ ان کے آنے کی اطلاع آپ کو کی جا سکی اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شہنشاہ کے بیٹے اور بیٹی کے استقبال کا احتمام کیجئے یہ خبر سن کر گریگری چونگ پڑا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یقینا ہمیں ساحل پر کھڑے ہو کر ان دونوں بہن بھائی کا استقبال کرنا چاہیے اس نے اپنے قریب بھی پڑی ہوئی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ہتوڑی اٹھائی اور دائیں جانب لٹکتے ہوئے تامبے کے ایک تشت پر دے ماری تھی لکڑی کی ہتوڑی لگنے سے تامبے کا تشت گونج اٹھا تھا اور اس کی گونج کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر بعد گریگری کا چوبے دار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس نے اسے تعظیم دی اسے دیکھتے ہی گریگری فوراں بول اٹھا میرے عزیز فوراں کلیسہ جاؤ فاتر پولوس اور اس کے نائب برتیس کے علاوہ چھوٹے بڑے سبھی سالاروں کو حکم جاری کرو کہ وہ فلفور بندرگاہ پہنچیں میں خود بھی اپنے اہل خانے کے ساتھ ابھی اور اسی وقت بندرگاہ کا رخ کر رہا ہوں تاکہ شاہنشاہ کے بیٹے جسٹینن اور اس کی بیٹی سینیکا کا ان کے منصب کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر استقبال کیا جا سکی گریگری کا یہ حکم پا کر اس کا چوبے دار وہاں سے ہٹ گیا تھا اس کے ساتھ ہی گریگری بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اپنی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنچ اور اپنی بیوی کلاوڈیا اور بیٹے کے ساتھ اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ بندرگاہ کا رخ کر رہا تھا ان سب کو وہاں پہنچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ افریقہ میں رومنوں کے بڑے سالاروں میں سے لیوبیا، ہرکیولیس، اسارن اور کچھ دیگر چھوٹے سالار بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور ان کے پیچھے پیچھے افریقہ میں رومن سلطنت کا بشپ پولوس اور اس کا نائب برتیز بھی اپنے کلیساؤں کے کچھ منصب داروں کے ساتھ استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی چھوٹی سی کشتی میں جو دو قاسد آئے تھی وہ بھی ان کے درمیان کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھی کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سمندر کے اندر کچھ جہاز آتے دکھائے دیئے سب سے آگے انتہائی خوبصورت جہاز تھا جس کے اندر رومن سلطنت کا پرچم لہرہ رہا تھا اور اس کے پیچھے جو جہاز تھے ان پر بھی ویسے ہی پھریرے لہرہ رہے تھی آہستہ آہستہ وہ بحری بیڑا کرتاجنا کی بندرگاہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا آخر بحری بیڑا بندرگاہ پہنچا سب سے آگے جہاز میں رومنوں کے شہنشاہ قسطنتین کا بیٹا جسٹینن اور اس کی بیٹی سینیکہ تھی جہاں تک جسٹینن کا تعلق ہے تو وہ رومنوں کے شہنشاہ قسطنتین چہر روم کا بیٹا بلکہ ولی اہد بھی تھا اور اس کے بعد یہی رومنوں کا بادشاہ بنا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومنوں کا شہنشاہ ہرکیولیز تھا جسے اپنے امدہ سالار رکھنے کے باوجود خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہاتھوں بترین شکست ہوئی تھی یہ جسٹینین اسی ہرکیولیز کے خاندان کا رومنوں کے لیے آخری بادشاہ تھا بہرحال جب آگے آنے والی خوبصورت سفید رنگ کا جہاز بندرگاہ پر آ کر لگا تو سب سے پہلے رومن شہنشاہ قسطونتین کا بیٹا جسٹینین اور اس کی بیٹی سینیکا اتری مندرگاہ پر کھڑے سبھی لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں تعظیم دی گریگوری کی بیٹی فلورنس نے جو اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین اور خوبصورت لڑکی شمار کر دی تھی وہ اپنے شہنشاہ قسطونتین کی بیٹی سینیکا کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی تھی اس لیے کہ سینیکا نغموں کی نگارستان میں تیتلیوں کی سبک اڑانوں کی طرح اور چہرے پر شرماہٹوں کے نقاب چمکدار گلابی گردن خوبصورت سرق اور سفید بازووں اور گہری نیلی آنکھوں نے اسے روح محبت کا جمال اور صبح نو کی قافلوں جیسا پرکشش بنا کر رکھ دیا تھا جس وقت وہ اپنی جہاز سے ساحل پر اتری یوں لگا کہ جیسے سہرائی ریکزاروں میں وینیس کا عبدی حسن اتر آیا ہو فلورنس کے علاوہ وہاں جو لوگ جمع تھی انہوں نے خود محسوس کیا کہ ان کی شہزادی سینیکا کے بدن کی سندلی خوشبو اور جسم کے مہکتے رشم نے ہر ایک کو متاثر کر دیا تھا اور پھر اس وقت سینیکا جو ارغوانی رنگ کا خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے ہوئی تھی اس نے اس کے حسن اور دلکشی میں مزید اضافہ کر کے رکھ دیا تھا جس وقت گریگری اور اس کے سالار اور کنیسہ کے منصفدار جسٹینین اور اس کی بہن سینیکا کا استقبال کر رہے تھی اور باقی جہاز بھی ساحل پر آ لگے تھی ان جہازوں میں جو لشکری آئے تھی وہ سامان اتار اتار کر ساحل پر رکھنے لگے تھی ایسے میں تین سوار اپنے گھنوں کو سر پر ڈوڑاتے اسی سیمت آئے تھی جہاں گریگری جسٹینین سینیکا کلوڈیا فلورنس اور ان کے قریب بڑے سالار ہرکیولیز لیو اور اسارین کھڑے تھی ان سواروں کو دیکھتے ہوئے گریگری چونکا تھا اس لیے کہ آنے والے وہ تینوں سوار اس کے مخبیر تھی گریگری جس وقت جسٹینین سے باتنگ کر رہا تھا اور اسی دوران جب وہ تین سوار آئے تھی تب مازیرت طلب انداز میں گریگری جسٹینین اور سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ دونوں بہن بھائی اجازت دیں تو میں ان آنے والے تینوں سواروں سے بات کروں اس لیے کہ یہ میرے مخبیر ہیں اور میں نے انہیں ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ انہوں نے اس مہم کو کیسے سر کیا ہے اس کے ان الفاظ پر شہنشاہ کا بیٹا جسٹینین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا محترم گریگری کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے ان تین مخبیروں کو کس کام کے سلسلے میں بھیجا تھا تاکہ جب یہ آپ کو خبر دیں تو میں بھی جان سکوں کہ جس مہم کے لیے بھیجے گئی تھی اس میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں جسٹینین کے ان الفاظ کے جواب میں گریگری کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہت نمودار ہوئی تھی پھر بڑی آجزی سے کہنے لگا دراصل افریقہ کی سرزمینوں میں مقام بربروں کے تین بڑی قوتیں ہیں ایک قوت اردیہ شہر کا بادشاہ کسیلاہی دوسری قوت اس سے ملہقہ علاقوں کا بربر حاکم برانش ہے اور تیسری قوت ایک اور بربر سالار سکانہ ہے جہاں تک کسیلاہ اور سکانہ کا تعلق ہے تو یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں کسیلاہ تو اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا لیکن سکانہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دشمن قوتوں کے خلاف مسلمان سالاروں کا بڑے جوش و قروش سے ساتھ دیتا رہا ہی جہاں تک برانش کا تعلق ہے تو یہ عموماً مظاہر پرست ہے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بھی مظاہر پرستی کرتے ہیں برانش ہمارا بہترین اتحادی ہے اور گزشتہ جنگوں میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیتا رہا ہی جہاں تک کسیلاہ کا تعلق ہے تو اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی تھی کہ وقتی طور پر اپنے مفاد کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن باطن میں وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم ہے اور مسلمانوں سے خوش نہیں ہے اس قبر کے بعد میں نے اپنے ان تین مخبیروں کو کسیلاہ کی طرف بھیجوایا تھا اور کسیلاہ کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ بظاہر مسلمان ہی رہی لیکن باطن میں وہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کری اگر وہ ایسا کری تو جس قدر نقدی جس قدر مراد وہ مانگے گا ہم اسے دے دیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ مخبر آئے ہیں تو میں ان سے یہ جانوں کہ کسیلاہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے تو اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں گریگری کی اس گفتگو سے جسٹینین اور اس کی بہن سینی کا بہت خوشی اور مسررت کا اظہار کر رہے تھی پھر جسٹینین گریگری کو مخاطب کر کے کہنے لگا محترم گریگری یہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے ان تینوں کو یہیں بلائیں ان سے پوچھیں یہ اپنی مہم میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں تاکہ یہ جو جواب دیں وہ میں اور میری بہن بھی سنیں گریگری نے خوشی کا اظہار کیا ہاتھ کے اشارے سے تینوں مخبروں کو اپنے قریب بلوا لیا انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے گریگری کے علاوہ جسٹینین اور سینی کا کو تعظیم دی پھر گریگری نے انہیں مخاطب کیا میرے عزیز ساتھیوں اب یہ کہو جس مہم کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس مہم میں تم کہاں تک پہنچے ان تینوں میں سے ایک گریگری کے علاوہ جسٹینین اور سینی کا کی طرف باری باری دیکھنے کے بعد پھر بولا ہم اپنی مہم میں خاصے کامیاب ہوئے ہیں کسیلا سے ہم نے طویل ملاقات کی ہے آپ کا اندازہ درست ہے کسیلا بظاہر مسلمان ہے لیکن باطن میں وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی اسے موقع ملہ مسلمانوں کے لشکر میں رہتے ہوئے وہ ہمارے مفات کے لئے کام کرے گا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں اور ان کے لشکر کے محل وقوزے بھی ہمیں آگاہ کرتا رہے گا اس طرح میں سمجھتا ہوں گے جس مہم کے لئے آپ نے ہمیں بھیجا تھا اس میں ہم پوری طرح کامیاب رہیں یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مغبیر غاموش ہوا تو اس کی گفتگو کے جواب میں گرگری اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے ایک محافظ کو جسٹینین نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلوا لیا اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ پیچھے ہٹا پھر وہ نقدی کی ایک تھیلی لے کر آیا جس مغبیر نے گفتگو کی تھی ہاتھ کے اشارے سے جسٹینین نے اسے اپنے قریب بلائیا نقدی کی تھیلی اسے دی پھر اسے مقاتب کر کے کہنے لگا میں اور میری بہن ابھی تھوڑی دیر پہلے ساحل پر اترے ہیں چونکہ آتے ہی تم نے ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے لہٰذا نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو اور تینوں آپس میں تقسیم کرو میرے خیال میں اب تم جا سکتے ہو اس مغبیر نے مسکراتے ہوئے نقدی لے لی پھر دوبارہ بول پڑا اگر آپ برانا مانیں تو ہم تینوں ایک اور اچھی خبر بھی رکھتے ہیں اس پر جسٹینین اور گرگری کی آنکھوں میں چمک اور جسٹو جو پیدا ہوئی پھر جسٹینین بول پڑا کئیسی اچھی خبر اس پر وہی مغبیر بول اٹھا جو خبر ہم رکھتے ہیں وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی اچھی اس لحاظ سے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایک اچھے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بری اس طرح کے مسلمانوں کا ایک بہترین سالار اقباب نعفے ان سرزمینوں میں اپنے مزید لشکریوں کے ساتھ پہنچنے والا ہی یہاں تک کہتے کہتے اس مغبیر کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ جسٹینین گرگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا گرگری پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اقباب نعفے کون ہے اور کیا اس کا ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لیے بوجھ اور خطرے کا باعث بن سکتا ہی اقباب نعفے کا نام سن کر گرگری بھی پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا دراصل یہ اقباب نعفے مسلمانوں کا ایک بہترین سالار ہے مسلمانوں کے جس سالار نے مصر فتح کیا تھا جس کا نام عمر بن آز تھا یہ اقباب نعفے اس کا بھانجا ہی عمر بن آز بھی مسلمانوں کا خونخوار سالار تھا اس نے مصر فتح کر کے ایک طرح سے ہم رومنوں کا مصر کے راستے ادھر آنے کا راستہ بند کر دیا تھا عمر بن آز کی طرح ہی اس کا یہ بھانجا اقباب نعفے بڑا ہنر بند اور بڑا دلیر سالار ہے پہلے ان سرزمینوں کے اندر کچھ عرصہ رہ چکا ہی اور اس نے دور دور تک اپنی فتحات کا سلسلہ پھیلا دیا تھا پھر ناجا نے کن وجوہات کی بنا پر اسے واپس دمشق بلوا لیا گیا تھا اب اگر وہ دوبارہ واپس آ رہا ہی تو ضرور پہلے کی نسبت اپنی کاریوائیوں کو وہ ان علاقوں میں وسط دے گا یہاں تک کہنے کے بعد گریگری رکا تب جسٹینین پھر بول پڑا اس اخبہ کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں کا کوئی سالار یا لشکر ہے اس پر گریگری کہنے لگا اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک خاصا بڑا لشکر قیروان میں موجود ہے کچھ دیگر جگہ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے دستے موجود ہیں لیکن وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ان کا مرکز قیروان ہی ہے اور یہ شہر اس اخبہ بن نعفے نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا اخبہ بن نعفے کے علاوہ یہاں مسلمانوں کے بڑے اہم سالار ہیں ایک زہیر بن قیز ہے جس کی کارکردگی بہت امدہ رہی ہے اور جو سالار پہلے سے یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ خونخوار دو سالار ہیں ایک محمد بن عوث انساری اور دوسرا صالح بن حریم یہ جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں موت کے پیچھے بھاگنے والے زندگی کو اپنے پیچھے چھوننے والے ہیں ایک تیسرا سالار بھی ہے نام اس کا ہنس بن عبداللہ سنعانی ہے یہ بھی جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں گریگری جب خاموش ہوا تو جسٹینین بول پڑا جس قدر لشکر ہمارے پاس کرتاج نامے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اتحادی گاؤت ہیں وندال ہیں ہن ہیں اور بربر ہیں کیا ان ساری قوتوں کو ملانے کے بعد جو لشکر ہماری حمایت میں بنتا ہے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اس کے مقابلے میں کتنی ہوگی اس موقع پر گریگری نے اپنے ہنٹوں پر زبان پھیری پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر اپنی ساری حمایتی قوتوں کو اکھٹا کر لیا جائے تو میرے خیال میں جو لشکر اس وقت مسلمانوں کے پاس خیروان میں موجود ہے وہ ہمارے متحدہ لشکر کا پندرہ حصہ بھی نہیں بنتا ہوگا اس جواب پر جسٹینین مسکر آیا اور کہنے لگا میرا خیال ہے میرا میری بہن اور ہمارے ساتھیوں کا یہاں آنا ایک سعادت اور خوشبختی ثابت ہوگا اگر مسلمانوں کا لشکر ہم سے پندرہ گناہ کم ہے تو پھر میرے خیال میں بہت جلد مسلمانوں کو افریقہ سے نکال کر ہم نہ صرف ان سرزمینوں کو اپنے لئے محفوظ کر لیں گی بلکہ جب تک میں یہاں قیام کروں گا میں چاہوں گا کہ خود بھی کچھ لشکریوں کی کمانداری کروں اور مسلمانوں کو افریقہ سے محروم کرنے کے بعد ہم مشرق کا رخ کریں گی محترم گریگری اگر ہم افریقہ سے مسلمانوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو یاد رکھنا مصر کی مہم ہمارے لئے آسان ہو جائے گی مصر پر حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی اس لیے کہ سکندریہ کی راستے سے ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لئے آسان ہے اس کے بعد اگر حالات نے ہمارے حق میں انگڑائی لی تو پھر پورے مصر سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے بعد ہم مزید جنوب کا روح کریں گی اور فلسطین سے ہوتے ہوئے اناتولیہ کے میدانوں تک مسلمانوں کی کوئی قوت بھی اپنی راستے میں نہیں رہنے دیں گے گریگری اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو نہ صرف رومن ریایہ کے اندر ہم ہر دل عزیز ہو جائیں گی بلکہ مسلمانوں نے جو فلسطین شام اور مصر کو فتح کر گی ان سرزمینوں کی طرف آنے کے لیے ہمارا خوشکی کا راستہ بند کر دیا تھا وہ بھی ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گی یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین جب خاموش ہوا تو گریگری کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی سینی کا بول اٹھی کہنے لگی اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو نہ صرف میرے بھائی جسٹینین کا بلکہ میرے باپ قسطنطین کا نام بھی یوروپی اقوام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں خود بھی جنگوں میں حصہ لیا کروں گی اپنے لشکر کے اندر موجود رہوں گی میرے وہاں موجود رہنے سے اور جنگ میں حصہ لینے سے جہاں لشکریوں کی حوصلے بڑھیں گے وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ دل جمعی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد سینی کا جب خاموش ہوئی تب وہی مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا اگر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں مزید کہوں اس لیے کہ میں نے ابھی تک اپنی بات کا سلسلہ مکمل نہیں کیا جو اچھی خبر ہے وہ تو میں نے ابھی تک نہیں کہی اس پر گریگری مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر ایسی کوئی بات ہے تو کہو رکتے کیوں ہوں اس مخبر کو حوصلہ ہوا اور وہ کہنے لگا مسلمانوں کا سپہ سالار اقبا بن نافے اندازاں دو دن تک ان سرزمینوں میں پہنچے گا اردیہ کے باتشاہ کسیلہ کی طرف سے واپس آتے ہوئے جو خبریں ہمیں ملی تھیں ان کے مطابق مسلمانوں کے سارے سالار اقبا بن نافے کا استقبال کرنے کے لیے الجیم کی طرف جائیں گے الجیم قیروان سے مشرق میں کافی فاصلے پر رہے وہیں پر یہ لوگ اقبا بن نافے کا استقبال کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر قیروان آ جائیں گے اب اس وقت قیروان میں مسلمانوں کے جو سالار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم زہیر بن قیز محمد بن عوث انساری صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ ہیں اور یہ سب اپنے چند دستوں کے ساتھ اقبا بن نافے کا استعمال کرنے کے لیے الجیم کی طرف جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیروان شہر میں ان کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا اور اہم مسلمان سالار نہیں ہوگا اگر اس موقع پر اچانک اور غفلت کی حالت میں قیروان پر حملہ کر دیا جائے تو اس وقت قبضہ کیا جا سکتا ہے ایک بار ہمارا قبضہ قیروان پر ہو گیا تو مسلمان کسی بھی صورت کبھی بھی ان سرزمینوں میں پاؤں نہیں جمع پائیں گی جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس سے بڑا اور سنہری موقع مسلمانوں کے خلاف فرقت میں آنے کے لیے ہمیں کبھی میسر نہیں آئے گا یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مغبیر قاموش ہوا تب جسٹینین گریگری کی طرف بڑے غور اور شوق سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا گریگری ہمارے اس مغبر کا کہنا درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع ہمیں مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے نہیں ملے گا پر کوئی آخری فیصلہ کرنے سے قبل مجھے یہ بتاؤ قیروان شہر یہاں سے کتنی مسافت پر ہے اس پر گریگری کہنے لگا لگ بگ دو دن کی مسافت پر ہے اگر ہم کوشش کریں تو مسلمانوں کے سالاروں کی غیر موجودگی میں یقیناً قیروان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے گریگری کے ان الفاظ سے جسٹینین بھی خوش ہو رہا تھا اس موقع پر قرطاجنہ کے بڑے پادری اور بشپ پولوس نے بھی دخلاندازی کی اور گریگری اور جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اب تک میں نے ساری گفتگو خاموش رہ کر سنی ہے مسلمانوں کا سالار جس کا نام اقبا بن نعفے ہے وہ انتہا درجہ کا خوفناک سالار ہے اس کے یہاں پہنچانے کے باعث یقیناً ہمارے لئے خطرات اور اندیشیں کھڑے ہوں گے اگر مسلمانوں کے سالار اور کچھ دستے قیروان سے نکل کر الجیم کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں وہ اقبا بن نعفے کا استقبال کر کے اسے قیروان لائیں تو ان کی غیر موجودگی میں ہمیں ہر صورت میں قیروان پر حملہ آور ہو کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنے چاہیے ایسی صورت میں مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہوگی بشپ پولوس جب رکا تب جسٹینین گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا گریگری اب مسلمانوں کے شہر قیروان پر حملہ آور ہونے کا احتمام اور انتظام میں آپ کے سپورت کرتا ہوں آپ جس سالار کو چاہیں اس مہم پر روانہ کریں لیکن وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینا چاہیے اس موقع پر رومیوں کا سب سے بڑا اور خونخوار سالار لیو جسے رومن ناقابل شکست خیال کرتے تھی وہ خود ہی بول اٹھا اور گریگری کو مخاطب کر کے کہنے لگا محترم گریگری آپ یہ مہم میرے سپورت کر دیں میں آج ہی ایک لشکر لے کر قیروان کی طرف جاؤں گا اور بہت جلد میری طرف سے آپ کی خدمت میں کچھ مغبیر حاضر ہوں گے جو آپ کو یہ خبر دیں گے کہ میں نے مسلمانوں کا شہر قیروان فتح کر گی اس پر قبضہ کر لیا ہی اس موقع پر میں اس سلسلے میں مزید یہ کہوں گا کہ جب میرے قاسد آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں کہ قیروان پر میں نے قبضہ کر لیا ہی تو آپ ایک مزید لشکر تیار رکھیے گا اس لیے کہ مسلمانوں کے سالاروں کو جب خبر ہوگی کہ میں قیروان میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر چکا ہوں تو یقیناً وہ اپنی ادھر ادھر ساری بکھری ہوئی قوت کو جمع کر کے قیروان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گی ایسی صورت میں میرے لئے مسئبتیں اور دو امتحانات اٹھ کھڑے ہوں گی میں قیروان شہر کے اندر محصور ہو جاؤں گا اور پھر قیروان شہر میں جو مسلمان ہوں گی وہ یقیناً میرے خلاف ہوں گی اس لیے کہ اگر باہر سے مسلمان حملہ آور ہوئی اور ان کی کوئی راہ روکنے والا نہ ہوا تو پھر میرے لئے دو مسئبتیں کھڑی ہو جائیں گی شہر کے اندر مسلمان میرے خلاف بغاوت کر دیں گی باہر سے مسلمان حملہ آور ہو جائیں گی اس طرح جس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ موقع ہمارے لئے سود مند ہونے کی بجائے نقصاندہ ہو جائے گا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد میں شہر کے اندر محصور ہو جاؤں گا اور شہر کے مسلمانوں کو بری طرح اپنی گرفت اور اپنے نظم میں رکھنے کی کوشش کروں گا ہماری طرف سے جو دوسرا لشکر جائے گا وہ مسلمانوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوگا جو قیروان پر حملہ آور ہو کر قیروان خالی کرانے کی کوشش کرے گا اس طرح جب قیروان کے مسلمانوں کو باہر سے کوئی مدد نہ مل پائے گی تب میں بڑے آسانی سے انہیں اپنا متی اور فرمبردار بناتے ہوئے قیروان پر اپنے قبضے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا آخری فیصلہ یہی کیا گیا کہ لیوکو ایک لشکر کے ساتھ اسی روز قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا جائے یہ فیصلہ ہونے کے بعد گریگری اور اس کے اہل خانہ بشپ نائب بشپ اور دوسرے سرکردہ لوگ جسٹینین اور سنیکہ کو لے کر قرطاجنہ کے شاہی قصر کی طرف روانہ ہوئے تھی جسٹینین اور سنیکہ کا قیام اسی محل میں ہوا تھا جس میں گریگری کا قیام تھا ان دونوں بہن بھائی اور ان کے خادموں کے لیے قصر کا ایک حصہ خالی کرا لیا گیا تھا جس میں انہوں نے رہائش رکھی تھی اور جو لشکری جسٹینین کے ساتھ آئے تھی انہیں قرطاجنہ کے مستقر کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا